ناظرین آدھا دردشن حیدر آباد کے اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مقتبہ ہے میں ہوں محمد اجاز الدین آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر دسویں جماعت کے امتحانات کے نقاط کو ہائی کورٹ کی منظوری جی ایچ ایم سی اور زلے رنگارڈی کے سوا پورے ریاست میں امتحانات کے نقاط کی ہدایت مسخت میں پھسے ہوئے تلنگانہ کے افراد کو تارک راماروں نے دیا تائقون حیدرباد کے لیے خصوصی پروازیں چلانے مرکز سے خواہش لوگ ڈان کے دوران برقی شرحوں میں نہیں کیا گیا اضافہ ٹی ایس ایس پی ڈی سی ایل کے سی ایم ڈی کی وضاحت زائد بلز کی ادائیوں کا جون اور جولائی کے بلز میں کیا جائے گا احاطہ اور امریکی صدانت انتخابات کیلئے ڈیمکریٹک پارٹی کے امیدوار کے نام کو خطیت جوزف بائیڈن کریں گے مخابلہ سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں قبروں کی تفصیل کی جانب تلہنگانہ ہائی کورٹ نے گریٹر حیدرباد اور زلے رنگارڈی کے سیوہ ریاست بھر میں دسویں جماعت کے امتحانات میں نقد کرنے کی اجازت دے دی ہے کرونا کے کیسس میں اضافے کے پیش نظر ازلا حیدرباد اور رنگارڈی میں امتحانات ملتوی کرنے کی عدالت نے ہدایت دی عدالت نے جی ایچ ایم سی کے تحت آنے والے طلبہ کو سپلیمنٹری میں شرکت کا موقع دینے کا مشورہ دیا اور کہا کہ سپلیمنٹری امتحانات میں کامیاب ہونے والے طلبہ کو ریگولر طلبہ کے مساوی خرار دینے کو کہا عدالت نے پیر سے شروع ہونے والے امتحانات کے لیے تمام طرح کے انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت دی برخی تقسیم کمپنی کے سی ایم ڈی رگوراما رڈی نے لوگ ڈاؤن کے دوران برخی بلز میں اضافے سے متعلق عوام میں پائے جانے والے شکوہ و شبہات پر رد عمل ظاہر کیا ہے ہیدرباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بعض افراد کی یہ شکایت ہے کہ مخفل مکانات کو بھی برخی بلز آئیت کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ لوگ ڈاؤن کے دوران گرشتہ سال مارچ اپریل اور مائی کے مہینوں میں آنے والے برخی بلز کی بنا پر ہی جاریہ سال بلز جاری کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ اسے خطئی نہ سمجھا جائے کیونکہ اس مہینے سے میٹر ریڈنگ نوٹ کی جاری ہے جسے حقیقی بل پر شفافیت سامنے آ جائے گی رگمہ رڈی نے کہا کہ اس مہینے کی پندرہ تاریخ سے قبل میٹر ریڈنگ کا عمل مکمل کر لیا جائے گا امریکی صدارت انتخابات کے لیے ڈومکریٹک پارٹی کی جانب سے امیدوار کو خطیت دے دی گئی ہے جاریہ سال نومبر میں امریکہ میں صدارت انتخابات ہونے والے ہیں ڈومکریٹک پارٹی نے صدارت امیدوار کی حیثیت سے جوزف بیڈن کو میدان میں اتاننے کا اعلان کیا ہے ستیتر سالہ بیڈن تیسری مرتبہ امریکی صدارت انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں سابق میں انہوں نے دو مرتبہ انتخابات میں حصہ لیا لیکن وہ ڈومکریٹکس کی تائید حاصل نہیں کر سکے امکان ہے کہ وہ بہت جلد اپنی انتخابی مہم کا آغاز کریں گے جوزف بیڈن امریکہ کے سابق صدر بارک اماما کے دور میں سال دوہزار سترہ کے درمیان نائب صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کیتارک رہماروں نے مرکزی وزیر شہری ہوابازی ہرتب سنگھ پوری سے درخواست کی کہ مسخت سے حیدراباد کے لئے فلائٹ سلائی جائے تاکہ وہاں بغیر تنخواہ اور ضروری اشیاء کے بغیر رہنے والے افراد کو واپس لائی جائے وزیر مصف نے یہ درخواست ان کو ٹویٹر پر موصول ایک ویڈیو کے جواب میں کی جس میں تلنگانہ کے ذل کریم نگر سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے ان سے کہا کہ اس کو دو سال اور تین ماہ سے اسے تنخواہ نہیں مل رہی ہے اس کو غزہ کے لئے بھی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وطن واپسی کے لئے کوئی فلائٹ بھی نہیں ہے تمام فلائٹ صرف کرلہ تک ہی چلائی جا رہی ہے چوالیس سیکنڈ کے اس ویڈیو میں اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ نظر آنے والا کریم نگر سے تعلق رکھنے والا سری نواز کہہ رہا ہے کہ لاکڈان کی وجہ سے اس ہوتل میں جس میں وہ کام کرتا ہے بند ہو گئی ہے جس کے بعد اس کو اور دیگر کو کافی مشکلات کا سامنا ہے اس ویڈیو پر ردیابل ظاہر کرتے ہوئے تارک رامارہوں نے شہری ہوابازی کے وزیر سے ٹویٹر پر یہ درخواست کی ریاست میں اس مہینے کی بیس تاریخ سے ہری تحرم کے چھٹوے مرحلے کا آغاز ہونے والا ہے اس کے پیش نظر وزیر ماحولیات و جنگلات اندرہ کنفرڈی نے نرمل مستخر میں واقع محکمہ جنگلات کے دفتر سے ویڈیو کانفرس بنقید کی جس میں تمام ازلا کے محکمہ جنگلات کے عہدداروں نے شرکت کی ریاستی وزیر نے جاریہ سال لگائے جانے والے پودوں کے بھی کمی تفصیلات سے عہدداروں کو واقف کروایا عہدداروں نے وزیر موصف کو بتایا کہ تاحل جنگلات کے باہر ایک سے کون کروڑ اور جنگلات کے اندر تیس کروڑ پودے لگائے گئے ہیں چھٹے مرحلے کے تحت جنگلات کے باہر بیس کروڑ اور جنگلات کے اندر ایک آشارہ نوے کروڑ پودے لگانے کا نشانہ مخرق کیا گیا ہے اندرہ کرنڈی نے کرونا کے پیش نظر حریتہ حرم کی ادوران تلنگانہ میں حریتہ حرم لوگوں پر مشتمل سبز مارکس لگانے کا مشورہ دیا سدھے جمریہ ہند رامنات کوئی نے دہی زرائی شعبوں کو راہ سدھے جمریہ ہند رامنات کوئی نے دہی زرائی شعبوں کو راہت پہنچانے سے متعلق دو آڈیننس کو منظوری دی ہے مرکز کی جانب سے آتما نربہ اسکیم کے تحت کسانوں کے آمدنے میں اضافے کے لیے کیے گئے اخدامات کے بعد سدھے جمریہ نے دو آڈیننس کو منظوری دی ہے جس کے تحت کسان اپنی پیداوار کو ملک میں کہیں بھی فروخت کر سکتے ہیں مرکزی وزیر حضرات نرنجل سنگت عمر نے تمام ریاستوں سے خواہش کی کہ وہ اس تعلق سے کسانوں میں شعور بیداری لائیں ریاستی وزیر پنچائت راج ایدہ کر راؤ اور ریاستی وزیر بہبود و خواتین اطفال سدھی آوتی راتھوڑ نے زل مہو آباد کے میچہ راجو پرلی ووزے میں منقدر صاف صفائی کے خصوصی پروگرام میں حصہ لیا انہوں نے صاف صفائی سے متعلق مشوریں بھی دیئے اس موقع پر ایدہ کر راؤ نے کہا کہ آس پاس کے ماحول کو صاف رکھا جائے بسورت دیگر گندگی پھیلیں گی اور متچھروں کی افضائش ہوئی انہوں نے عوام سے چہرے پر ماسک لگانے کی بھی خواہش کی بی جی پی کے ریاستی صدر بندی سنجے نے بعض ملازمین تنظیموں کے خائدین کی جانب سے وظیفہ پر سبک دوش کی میاد میں حکومت کی جانب سے توسیح کرنے کے احکامات جاری کی ہیں جانے کے بعد قبریں پھیلانے کا الزام آیت کیا انہوں نے حیدرباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یو پی حکومت نے کبھی بھی اقلیتوں کی ترقی پر توجہ نہیں دی مرکز میں موڈی حکومت کے اختدار میں آنے کے بعد مسلمانوں کی فلاہ بہبود کے لیے اقدامات کیے گئے انڈیا کی دوسری مرتبہ اختدار میں آنے کے بعد 36 اہم بلز کو منظوری دی گئی مرکزی کامینہ نے ملک کے کسانوں کو ان کی جانب سے کاش کی گئی فصل کے وہ مناسب خیمت ملنے پر ملک کے کسی بھی حصے میں قرید و فوقت کا موقع فراہم کیا ہے مرکز کی دی گئی فارمنگ پروڈیوس ٹریٹ آئین کومس آرڈنیس دو ہزار بیس کے ذریعے کسانوں کو فائدہ پہنچانے کا اقدامات کیے گئے ہیں مرکز کے اس فیصلے سے زلے کمرم بھی آسف آباد کے کسانوں میں مصرد کی لہر پائی جاتی ہے کیونکہ مرکز کے اس فیصلے سے کسانوں کو اپنی فصل اپنی مند پسند قیمت پر ملک کی کسی بھی حصے میں فروخت کرنے کا موقع فراہم ہوا ہے وزیراعظم نیندر مودی کی جانب سے کسانوں کو ان کی فصل ملک کے کسی بھی مقام پر فروخت کرنے کی اجازت دی گئی ہے جس پر زلے صدی پیٹ کے کسان خوش ہیں حکومت کی جانب سے کسانوں کو جو راحت دی گئی ہے اس کے تحت وہ مارکٹ کی مانگ کے مطابق کاش کر سکتے ہیں اور اپنے پسند کے مقام پر اسے فروخت کر سکتے ہیں کاش کی پیداوار اور فروخت پر کئی دہوں سے آیت پاوندیوں کو مرکزی کابینہ نے برخواست کر دیا ہے سابق وزیر ورکنی اسمبلی جوگرامنہ نے کسانوں سے کہا ہے کہ وہ زمین کا معاینہ کروانے کے بعد ذریع احتداروں کی تجویز کے مطابق کاش کریں انہوں نے زل عدل آباد جائند منڈل کے آنندپور میں 256 کسانوں میں ارازیات کے معاینوں سے مطالق کاش تقسیم کیے بعد ازہ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے کسانوں کی فلاو بیبود کی اقدامات کیا جا رہے ہیں انہوں نے کسانوں کو مشورہ دیا کہ وہ مارکٹ میں جن فصلوں کی مانگ ہے ان کی کاشت کریں حج سیزن کے قریب آ جانے اور سعودی حکام کی جانب سے ابھی تک کسی بھی خسم کی توسیخ نہ کرنے کے سبب مرکزی حج کمیٹی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ جو آزمین حج اپنی جمع کردار رقم واپس لے نہ چاہتے ہیں انہیں بغیر کسی منہ کے سو فیصد رقم واپس کر دی جائے گی ڈاکٹر مسعود احمد خان چیف ایکزکیٹی آفیسر حج کمیٹی آف انڈیا نے اس سلسلے میں ایک سرکلر جاری کیا ہے سرکلر کی اجرائی پر تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے صدر نشین محمد مسیل اللہ خان نے کہا کہ حج کمیٹی نے آزمین حج کی جانب سے جمع کردار سو فیصد رقم واپس کرنے کا اعلان کیا ہے آزمین اگر چاہیں تو اپنی رقم واپس لے سکتے ہیں اس کے لئے سفر حج منسوخ کرنے سے مطالق ایک درخواست فارم جاری کیا گیا ہے جو حج کمیٹی کی ویب سائٹ اور دفتر حج کمیٹی کے پاس دستیاب ہے اس درخواست فارم کو پور کر کے بینک کی پاس بک اور منسوخ شدہ چیخز کے ساتھ ای میل پر روانہ کریں تو رقم ان کے اکاؤنٹ میں روانہ کر دی جائے گی مزید تفصیلات کے لئے آزمین حج دفتر ریاستی حج کمیٹی کے فون نمبر دو تین دو نو آٹھ سات نو تین پر رابطہ خائم کر سکتے ہیں ناظرین اور پیشے چند مقتصر مگر اہم قبریں سادر جمعیر اہند رامنات کوئی نے دہی زرعی شعبوں کو راحت پہنچانے سے متعلق دو آرڈیننس کو منظوری دی ہے مرکز کی جانب سے آدمہ نرور اسکیم کے تحت کسانوں کی آمدنے میں اضافے کے لئے کی گئے اقدامات کے بعد سادر جمعیر نے دو آرڈیننس کو منظوری دی ہے بھارت اور چین میں پر امن مذاکرات کے ذریعے اختلافات کو دور کرنے کا فیصلہ کیا ہے دونوں ممالک کی سرحص سے متعلق آج اہم مذاکرات ہونے والے ہیں ہن چین لیفٹرینٹ جنرل کے رتبے کے عہدداروں کا اجلاس منقل ہوگا لیفٹرینٹ جنرل ہریندر سنگھ کی قیادت میں ہندوستانی وقت مذاکرات میں حصہ لے رہا ہے ریاستی وزیر داخلہ محمد محمد علی نے کہا ہے کہ خواتین کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے اسی مقصد کے تحت چیف مستر کچندر شکرہ اونہ شی ٹیمز کی تشکیل دی اور بھروسہ سنٹر خائم کیا ملونہ حیدرباد میں پولیس کمچنیٹ خواتین کے خلاف حملہ اور گھروں لے تشدی سے متعلق سٹی سیکریٹی کانسل کے زیر احتمام منقضہ تقریب میں شرکت کی ریاستی وزیر چنگلات اندرہ کرنرڈین نے کہا ہے کہ مالیات کے تحفظ کی ذمہ داری ہم تمام پر ہے انہوں نے چھٹے مرالے کے حرید تاہرم پروگرام کے آغاز کے پیش نظر اہدداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منقض کی ناظرین ناچ کے اردو خبرنامہ میں فیلہار اتنا ہی آپ تیک یہ سرقیاں اور ہمیں دیجئے اجازت شبہ خیر دسویں جماعت کے امتحانات کے نقاط کو ہائی کورٹ کی منظوری جی اچ ایم سی اور زلے رنگارڈی کے سوا پورے ریاست میں امتحانات کے نقاط کی ہدایت مسجد میں پھسے ہوئے تلنگانہ کے افراد کو تارکراماروں نے دیا تائقون حیدرباد کے لئے خصوصی پروازیں چلانے مرکز سے خواہش لوگ ڈان کے دوران برقی شرحوں میں نہیں کیا گیا اضافہ ٹی ایس ایس پی ڈی سی ایل کے سی ایم ڈی کی وضاحت جون اور جولائی کے بلز میں کیا جائے گا احاطہ اور امریکی صدانت انتخابات کیلئے ڈیمکریٹک پارٹی کے امیدوار کے نام کو خطیت جوزف بائیڈن کریں گے مخابلہ